اسلام علیکم ناظرین آمیر میہ اور اس کو موجود آفتہ 22 تا 28 جون 2015 کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برچ میزان سے لیبرا موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار حضورت 6 تا 30 جون زائچہ کے گیار میں گھر میں رہتی ہو آپ کو اپنے اہل قائب آپ سے محبت اور عزت کا حصول ممکن بنان میں آپ کا مزددار ثابت ہو سکے گے جبکہ دوسرا سے آپ کی قربت بھی بڑھ سکے گی جبکہ آپ کی سماجی زندگی خاصی مصروف رہے گی یا آپ سماجی طور پر خاصے متحرک نظر آئیں گے 23 اور 24 جون کو عطارہ ظہرہ تربیہ کے باعث آپ کے سوچ جو ہے اس میں اس کو آپ کو خاصی پوزیٹیو رکھنے ہوگی تاکہ قوم خواہ کی غلط فہم یا جنم نہ لے سکیں اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اور بغیر اقدامات یا بغیر مشاورت کی ہے بغیر کوئی ایکشن کرنا آپ کے لئے بہتر ثابت نہیں ہو سکے گا موجود آفت کا تفسیل اجازہ 22 جون کو کچھ نئے پروجیکٹ جو ہے وہ آپ شروع کر سکیں گے ملازمتی امور کے متعلق آپ کے جو نئے خیالات ہیں وہ بھی جنم لے سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ 30 جون کو شریکہ کار کا تعامل آپ کو حاصل رہے گا بعض معاملات میں اچانک تبدیلی کا امکان ہے جبکہ ترقی اقتی کاموں کا رجحان بھی حاوی رہے گا یا خالق رہے گا 24 جون کو عزیزو اگر آپ کا ساتھ آپ کو جو ہے وہ مل سکے گا جبکہ سماجی امور مصروفیت کا باعث بن سکیں گے 35 جون کو اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے جبکہ محنت اور لگن آپ کی ترقی کا پیش ڈاما ثابت ہو سکے گی 26 جون کو بچوں میں ساتھ ان کے معاملات میں دوستانہ محول میں بات کرنے کوشش کیجئے گا یا ان کو شیئر کرنے کوشش کیجئے گا 27 جون کو آپ اپنے مالی امور کا مطلق کچھ اہم فیصلے کر سکیں گے جبکہ 28 جون کو گھر کی مرمت عزیزو قرب سے میل ملقات اور دوسرے معاملات میں آپ کو اپنی ذہنی سوچوں سے کام دینا ہوگا یا اپنی قدرتی سلائی دیتوں کو بروے کار لاکر آگے بڑھنا ہوگا موجود ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دن کوئی نہیں لیکن منفی اثرات کا حامل دن یا انتیار طلب دن گیا 28 جون کا ثابت ہو سکتا برج اقرب سکارپیل موجود ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حقیقت طرح مریخ یکم تھا 24 جون زائچہ کے آٹھویں گھر میں رہتے ہو آپ کے قانونی اور براستی امور میں خاص عمل تخل جاری رکھے گا اگر انٹرفیرنس کر سکے گا 25 تا 30 جون مریخ جو ہے وہ زائچہ کے نوے گھر میں موجود ہوگا جس کے بجے سے بیرونیمل سفر کے لئے جو اگر آپ کوششت رہے گے یا آپ کا کوئی پروگرام تیہ ہے تو وہ یقینی زوران کامیاب ہو سکے گا جبکہ آپ کا زیلیہ کمپلٹ ہو تمام زائچہ کے تیسری گھر میں روجت کی حالت میں موجود ہوگا اور کوئی کسی اسٹرار کے ساتھ کوئی خاص نظریہ خاص مومنٹس اس کی نہیں بن پائیں گی موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائدہ 22 جون کو شرابتی امور میں آپ کا رجحان جو ہے وہ بڑھ سکے گا جبکہ شریکہ کار یعنی وزرس پارٹر کے ساتھ بھی آپ کو نیا معاہدہ تیپ کر سکیں گے 23 جون کو آپ کسی معاملے میں آپ کی جو ہے وہ تل خلامی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لئے اچھی ثابت نہیں ہوگی اس لئے آپ کو محتاط رہ کر اپنے کام کرنا ہوگا 24 جون کو آپ کے کام کرنے میں صلاحیت بڑھے گی جبکہ ترقیق انتر بھی غالب رہ گا 25 جون کو ترقیق انتر بھی غالب رہ گا جبکہ اپنی سلائٹوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو آگے لے جانے میں بھی کام کے آپ رہ سکیں گے 26 جون کو کسی مخلص دوست کا تام اور مزد جو ہے وہ اندھیرے میں روشنی کی کرم ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اچھے اور برے دوستوں کی پہچان بھی آپ کو باز آنی ہو سکے گی 27 جون کو کچھ نئے معاہدے عمل میں آ سکیں گی جن پر عمل کرنا یا جن کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا فائدہ اس میں آپ کو حاصل ہو سکے گا 28 جون کو آپ کو آرٹ ادو اور فن کے شوہ سے جو تعلق رکھنا والے حباب ہیں وہ یقینا فائدہ میں رہیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامدنوں وہ 22 اور 29 جون 22 جون آپ کے لئے خاص وقت پر جو ہے وہ پوزیٹیف ثابت ہو سکے گا جبکہ منفی اثرات کا حامدن یا احتیاط طلب دن موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برج کاؤس سیکیٹیویس موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکمت سارا مشتری تمام بازہ اچھے کہ نوے گھر میں رہتے ہوئے خاطر و خواہ کے حصول کے علامہ روحانیت اور تعلیمی امور سے آپ کی جو دلچسپی ہے اس کو مزید پڑھانے کا سبب بن سکتا ہے جبکہ آپ ہر مرحلہ پر یعنی کسی ہر سٹیپ پر سیکھنے کا عمل جاری رکھ سکیں گے جس کے بجے سے آپ کی طریقیت میں خوشکواریت اور مسائل کو اسن طریقے سال کرنے کے صلاحیت جنم لے سکے گی موجود آفتے کا تفصیلی جائدہ 22 جون کو گھرے لو معاملات سجھانے میں آپ مصروف رہیں گے جبکہ عزیز و کارک کا ساتھ آپ کے ذاتی نویر کی جو کرابتداری ہے وہ یقیناً بڑھ سکے گی 23 جون کمالی امور میں ذمہ داریاں بڑھنے کے بجے سے آپ تھوڑا معمول سے بڑھ کے مطابق ہو سکیں گے ایکٹیو رہیں گے 22 جون کو گھرے لو معاملات خاصے بہتر انداز میں تیپ آ سکیں گے جبکہ آپ دوسروں کو اپنی مقناطی شخصیت جو اپنا ذاتی میکنیٹیزم میں اس کے بجے سے آپ دوسروں کو نٹائز کر سکیں گے متاثر کر سکیں گے انسو انسپیریشن ہوگی خاصی انسپیریشن ہوگی جس کے بجے سے آپ کی عزت مزید بڑھ سکیں گے 25 جون کو ذاتی امور پر آپ خیال کر سکیں گے جبکہ اپنے کام کاٹ کے دوران کسی معاملے میں آپ غلط ویمین اشکار بھی ہو سکتے ہیں 26 جون کو کسی چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کے ذرہ سے بے احتیاطی جو پریشانی کا سببہ بن سکتی ہے اس لئے آپ کو خاص صور پر محتاط رکھئے گا 27 جون کو شراختی امور جو ان میں شرکت کر سکیں گے جبکہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنے کے لئے اپنے آپ کو کچھ متحرک کر سکیں گے موٹیویٹ کر سکیں گے 28 جون کو کوئی مالنگ معاملہ جو ہے وہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے جبکہ کچھ نئے معاہد ہیں وہ بھی آپ عمل میں لاسکتے ہیں موجود آفتے میں ممکن اثر پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دن تو شاید کوئی نہ ہو لیکن آپ کے لئے احتیاط طلب دن جو ہے وہ 22 اور 23 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں ان دو جن میں خاص طور پر محتاط رکھئے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیسر حصہ بھی ایک سامٹسی رکھو موجود آفتے کا تیسر حصہ بھی